Hey everyone, this is Aisha and welcome back to my channel تو آج ہم ایک psychological thriller movie explain کرنے والے ہیں جس کا نام ہے The Gift یہ movie ہمیں بتاتی ہے کہ karma is real اور اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آج نہیں, کل نہیں, دس سال بعد ہی سہی وہ چیز ہم پر لوٹ کر ضرور آئے گی and movie کی ending mind blowing ہے so don't miss the ending تو چلیے movie شروع کرتے ہیں movie start ہوتی ہے ایک couple Simon اور Robin کے ساتھ وہ دونوں California سے Los Angeles shift ہوئے ہیں کیونکہ Simon کو یہاں new job ملی ہے اب نئے گھر میں furnitures کی ضرورت تو تھی تو دونوں گھر کا سامان لینے کے لیے ایک shop میں جاتے ہیں جہاں ان کے ملاقات ہوتی ہے Simon کے classmate Gordon سے دونوں فارمیلی hi hello کرتے ہیں اسی وقت shopkeeper Simon سے اس کا address پوچھتا ہے جو کہ پیچھے کھڑا Gordon سن لیتا ہے دونوں یہاں اچھے سے ملتے ہیں مگر وہ اتنے بھی اچھے دوست نہیں تھے کہ دوبارہ ملنے کا کوئی پلان بناتے تو دونوں ہی ایک دوسری کو بائے بول کر اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں اب اس میٹنگ کے بعد Gordon ایک دن بینا بتائے Simon کے گھر آ جاتا ہے اور as a gift ایک مہنگی وائن کی پوٹل گھر کے باہر رکھ کے چلا جاتا ہے Robin کو یہ ہیرانی ہوتی ہے کہ اسے اس کے گھر کا address کہاں سے ملا خیر اب Gordon ایسے بینا بتائے Simon کے گھر آتا رہتا ہے اب ایک دن وہ servants کی list لے کر آتا ہے Robin کی help کے لیے تو Robin بھی اس کے efforts دیکھ کے اسے گھر کے اندر آنے کو بولتی ہے وہاں Gordon ان کے پورے گھر کو explore کرتا ہے اب وہ شام ہو چلی تھی تو Robin اسے dinner کے لیے روک لیتی ہے تاکہ Simon بھی Gordon سے مل لے اب Robin کو یہ کہاں بتاتا کہ Gordon اور Simon کو ایک close friends نہیں ہیں دنر پہ Simon بتاتا ہے کہ وہ ایک company میں کام کرتا ہے جو لوگوں کی secret informations کو product کرتے ہیں دنر کے بعد Simon بتاتا ہے کہ اسے اس طرح بینا بتائے Gordon کا آنا بہت ہی odd اور weird لگا اس بارے میں وہ Robin سے بھی بات کرتا ہے اب next day ان کے door کے باہر ایک اور gift تھا جب وہ دیکھتے ہیں تو اس میں fish food ہوتا ہے اور Gordon ان کے pond کے لیے fish بھی gift کرتا ہے اس پہ Robin کہتی ہے کہ اس کے لیے انہیں Gordon کو thanks بولنا چاہیے تو Simon بولتا ہے کہ thanks کس چیچ کے لیے بینا بتائے ان کے property مانے کے لیے Simon کو Gordon کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آتی تو وہ board پہ اس کا نام Gordon cut کر کے weirdo کر دیتا ہے اب اگلے دن Gordon پھر سے ان کے گھر آتا ہے اور fridge میں اپنا نام weirdo دیکھ کے وہاں سے چپ چاپ بینا کوئی response دیے چلا جاتا ہے اب اس سے Simon اور Robin کو برا فیل ہوتا ہے وہ یہ باتیں اپنے friends کو بھی بتاتے ہیں کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی Gordon نے انہیں call کر کے dinner پہ بلایا ہے ان کے friends تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کی جگہ پہ ہوتے تو وہ اس کے گھر کبھی نہیں جاتے مگر Simon decide کہتا ہے کہ وہ dinner پہ جائیں گے اور اس سے بتا دیں گے کہ انہیں اس کا بینا بتائے ان کے گھر آنا بالکل پسند نہیں ہے اب رات کو دونوں گوڑوں کے گھر جاتے ہیں اور اس کا آلیشان گھر دے کے کافی impress ہو جاتے ہیں اب اس بیچ گوڑوں کو ایک urgent call آ جاتی ہے تو وہ دونوں کو اکیلا چھوڑ کے گھر سے باہر کچھ دیر کے لیے چلا جاتا ہے دونوں کو یہ چیز کافی عجیب لگتی ہے کہ بھلا کوئی کیسے انجان لوگوں کو اپنی گھر پہ اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہے اب اسی چیز کا فائدہ اٹھا کہ Simon پورے گھر کو ایکسپلور کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ گوڑوں میریڈ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے means کہ گوڑوں ضرور ان سے کچھ چھپا رہا ہے اب انہی سب باتوں کے دوران Simon Robin کو اپنا شک بتاتا ہے کہ ضرور گوڑوں کو تم میں انٹریسٹ ہے اس لیے تو وہ اس کی گیار موجیدکی میں اس کے گھر آتا ہے اب Simon یہاں گوڑوں کے پیٹ پیچھے اس کا بہت مزاک اڑانے لگتا ہے اتنے میں گوڑوں بھی واپس آ جاتا ہے تو Simon اسے سچ اگلوانی کا ٹرائی کرتا ہے تو گوڑوں بتاتا ہے کہ یہ گھر اس کی وائف کا ہے اور وہ اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہے تو Simon اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے اپنی لائف کو سلجھانا چاہیے نہ کہ ان کے لائف میں انٹرفیر کرنا چاہیے اور وہ آج کے بعد اس کے گھر نہ آئے یہ بول کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ بھی بینا ڈینر کی ہے مگر اس چیز سے شاید گوڑوں کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ رابن کے پونڈ کی ساری مچھلیاں مری ہوئی ملتی ہیں اور ان کا پیٹ ڈاگ بھی گائب ہو جاتا ہے تو Simon کو سیدھا سا گوڑوں پہ آتا ہے اس لئے وہ اسے کنٹرانٹ کرنے کے لئے اس کے گھر جاتا ہے مگر یہاں تو کچھ اور ہی سیمتا سائمن کو پتا چلتا ہے کہ یہ گھر گوڑوں کے مالک کا ہے گوڑوں تو بس ان کا ڈرائیور ہے جس کے پاس گراج کے چاہ بھی رہتی ہے اس لئے وہ بیک ڈور سے پورے گھر کو ایکسس کر پاتا ہے اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گوڑوں انماریڈ ہے اور اس نے سب کچھ جھوٹ بولا تھا اب اس کے چلتے گوڑوں کا بوس اسے نکال دیتا ہے اور سائمن بھی اس کے پولیس کمپلینٹ کر دیتا ہے مگر کوئی بھی ایویڈن پروف نہ ہونے کے کارن کیونکہ اسے ہمیسا ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ اکیلی نہیں ہے اسے فوٹ سٹیپس کی بھی آواز آتی ہے کہ بھگل کے کمرے میں کوئی چل رہا ہو مگر پھر وہ سوچتی ہے کہ میبھی یہ سب اس کا وہم ہو مگر ان سب کے کارن وہ بہت سٹریس میں رہنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فرنڈ کے گھر سے کچھ نین کی گولیاں چرائے لیتی ہے اب ایک رات ایسے ہی ان کا پیٹ ڈوگ اچھانک واپس آ جاتا ہے اور نیک سبح رابن کو گوڑو کو اپولیچی لیٹر ملتا ہے جس میں گوڑو نے اپنے بیہیویر کے لیے مافی مانگی ہوتی ہے مگر اس لیٹر میں ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ لیٹ بائیکونز بھی بائیکونز مطلب کہ جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا اور اتنے سالوں بعد بھی وہ سب کچھ بھلانے کو تیار ہے اب یہ سب پڑھ کے رابن سوچ میں پڑھ جاتی ہے کہ آخر گوڑو کس بارے میں بات کر رہا ہے اسے کو سمجھ نہیں آتا تو وہ سائمن سے پوچھتی ہے کہ آخر پاسٹ میں ایسا کیا ہوا تھا جس سے بھلانے کے بعد گوڑو کر رہا ہے مگر سائمن ہر بات سے انکار کرتا ہے اب کچھ دن اور بیٹ جاتے ہیں مگر رابن کو اب بھی گھر میں عجیب فیل ہوتا ہے اور اسے عجیب عجیب ڈریمز بھی آتے ہیں اور وہ سوچتی رہتی ہے کہ آخر گوڑو کہنا کیا جاتا تھا اور ایسے ہی ایک صبح وہ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے اب دوسرے دن سائمن کو اس کی نیند کی گولیاں مل جاتی ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ بس اس کا وہم ہے اور ان گولیوں کی وجہ سے ہی وہ اتنے سٹریس میں رہتی ہے اسے سب بھول کے ایک نیو سٹارٹ کرنا چاہیے تو رابن بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے اس بیچ سائمن کی جوب بھی اچھی جا رہی تھی ان کے کلائنٹس بھی کافی خوش تھے اس سے تو وہ اپنے باس سے اپنی پروموشن کی بات کرتا ہے مگر اس کا باس بتاتا ہے کہ تمہارے اور تمہاری پروموشن کے بیچ صرف ایک انسان ہے جس کا نام ہے ڈینی مکڈانلڈز اب یہ ڈینی مکڈانلڈز کون تھا یہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا اب ایسے کئی مہینے بھیج جاتے ہیں اور رابن پرگنٹ ہوتی ہے مگر ایک دن شاپنگ کے دوران وہ گوڑو کو دیکھتی ہے وہ گوڑو کو ملنے کے لیے باہر آتی ہے مگر تب تک گوڑو وہاں سے چلا جاتا ہے اب رابن کا بیبی شاور کا دن آتا ہے اور رابن سائیمن کی بہن سے گوڑو کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ سکول میں سائیمن اور اس کا فرنڈ گرگ نے یہ ریپورٹ لکھوائی تھی کہ وہ کسی بندے کے ساتھ ملیسٹ ہوا تھا جس کے بعد گوڑو کو سکول میں سب بولی کرنے لگے بات تو اتنی بڑ گئی کہ اسے سکول تک چھوڑنا پڑ گیا اب رابن کو اور کیوریسٹی ہو جاتی ہے کہ آخر کورڈوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے بائیکونز بھی بائیکونز لکھا ایسا کیا تھا جو وہ بھول جانا چاہتا تھا سائیمن تو بتانے سے رہا تو وہ اس کے فرنڈ گرگ کو ہر جگہ سرچ کرتی ہے اور فائنڈی اسے گرگ کا پتا چل جاتا ہے اور وہ اس سے ملنے جاتی ہے گرگ سے اسے پتا چلتا ہے کہ سائیمن سکول ٹائم میں ایک بھولی تھا وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور ایک دن ایسے ہی گرگ کو تنگ کرنے کے لیے اس نے سکول میں ایک رومر فیلا دیا کہ گرگ ایک گے ہے اور وہ کسی لڑکے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوا اور اسی بجے سے گرگ کے ڈائیڈ نے اسے گے سمجھ کر زندہ جلانے کی ٹرائی کی جس کی وجہ سے اس کے ڈائیڈ کو جیل ہو گئی اور سائیمن کے ہی وجہ سے گوڑو کی لائف ڈسٹرائی ہو گئی اور شاید اسی وجہ سے وہ لائف میں کبھی آگے نہیں بڑھ پایا نہ سماج میں اپنا کوئی رپیٹیشن بنا پایا یہ سن کے روبین کو بہت افسوس ہوتا ہے اب اسے سائیمن پر شک ہوتا ہے تو وہ اس کا پورا آفیس چیک کرتی ہے جہاں اسے گوڑو کی ایک فائل ملتی ہے جس میں گوڑو کی پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے وہاں اسے ڈینی مکڈانڈز کی بھی ایک فائل ملتی ہے جیسے وہ اگنور کر دیتی ہے ہمیں آگے پتا چلے گا کہ سائیمن نے ڈینی کی فائل کیوں بنائی اب یہ جاننے کے بعد روبین کا سائیمن سے جیسے بھروسہ اڑ جاتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ اگر اسے یہ ریلیشنشپ بنائے رکھنا ہے تو اسے گوڑو سے مافی مانگنی ہوگی اس لئے روبین کے انسسٹ کرنے پر سائیمن گوڑو سے مافی مانگنے جاتا ہے مگر وہ مافی بھی ایسے مانگتا ہے جیسے کہ وہ اس پر کوئی احسان کر رہا ہو اب یہ دیکھنے کے بعد کہ سائیمن دل سے مافی نہیں مانگ رہا اور صرف روبین کے کہنے پر یہاں آیا ہے اس نے گوڑو اس کی اپولوجی ایکسپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تم نے تو پاس کے ساتھ جو چاہاں کیا مگر پاس کے بھی تک تمہاری صد کچھ نہیں کیا ہے اب یہ سننے کے بعد تو سائیمن بھڑک جاتا ہے اور اُلٹا اسے ہی مارنے لگتا ہے اور اس کو وارن کرتا ہے کہ اس کے فیملی سے وہ دور رہے ورنہ اچھا نہیں ہوں گا اور گھر جا کر وہ روبین سے جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ سائیمن نے اس کے اپولوجی ایکسپٹ کر لی ہے اب کچھ وقت اور بیچ جاتا ہے اور سائیمن اور روبین کے بھی سب نارمل ہو جاتا ہے اب سائیمن کا پرموشن بھی ہو گیا تھا تو اسی خوشی میں وہ اپنے آفیس کے کولیکس کے لیے پارٹی رکھتا ہے اب اتنے میں کوئی اس کے گھر پہ پتھر مارتا ہے سب ہی لوگ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ڈینی کا کام ہے جی ہاں وہی ڈینی مکڈانلز جس کی بات ہم نے مووی کے پہلے میں کی تھی اب سب ڈینی کو پکڑ دیتے ہیں اور پولیس کو کال لگا دیتے ہیں تو ڈینی سائیمن پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے صرف پرموشن بھانے کے لیے اس کی فالس انفرمیشن کمپنی کو دی جس سے اسے کمپنی سے نکال لیا گیا اور اس کا پورا کریے تباہ ہو گیا اب یہ سب کیون اس کا کولیگ اور روبن بھی دیکھتی ہے روبن سمجھ جاتی ہے کہ سائیمن سکسس پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اب اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ کہتا روبن کو پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسے ترنتی ہاسپٹل ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایک بی بی بائی کو جن دیتی ہے یہاں سائیمن کو آفیس سے کول آتا ہے کہ اسے ڈانی کو فالس لی پریم کرنی کے لیے اسے فائر کیا جاتا ہے اور روبن بھی اسے کہہ دیتی ہے اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اب یہ سب چیزوں کے بعد تو سائیمن کا پورا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ واپس اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے گھر کے دور کے پاس ایک گفٹ رکھا ہوا ہے جب وہ اسے اوپن کرتا ہے تو اس میں تین اور گفٹ تھے پہلے گفٹ میں اسے ایک چاوی ملتی ہے اور وہ چاوی اس کے ہی گھر کی تھی مینز کہ گارڈن کے پاس اس کے گھر کا ایکسس تھا وہ جب چاہے اس کے گھر میں آ جا سکتا تھا دوسرے گفٹ میں ایک آڈیو سیڈی ہوتی ہے اس میں سائیمن کی وہی ریکارڈنگز تھی جب سائیمن نے گارڈن کا مزاک اڑایا تھا اس کا مطلب گارڈن کو ان دونوں کی ساری خبر تھی وہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور تھرڈ گفٹ میں ایک ویڈیو سیڈی تھی جسے دیکھنے کے بعد سائیمن کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں گارڈن نے ان کے ہی گھر میں ان کے ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی مطلب کہ رابین کا شک بلکل صحیح تھا اسے گارڈن کی ہی فوٹ سٹیپس کی آواز آتی تھی اب اس میں وہ بھی سین تھا جس میں رابین بے ہوش ہو جاتی ہے اور گارڈن ایک جوس کا بوٹل دوی دکھاتا ہے جس سے پی کے رابین بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ اس نے ہی رنگ میں کچھ ملا دیا تھا ویڈیو میں وہ رابین کو مولیسٹ کرتے ہوئے بھی دکھتا ہے مگر آگے کچھ دکھتا اس سے پہلے ہی گارڈن ویڈیو بند کر دیتا ہے جس سے سائیمن کو لگتا ہے کہ گارڈن نے رابین کا ریپ کیا اور وہ یہ بھی شک کرتا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے یا گارڈن کا ادھر ٹھیک اسی ٹائم گارڈن فلاورز کے ساتھ رابین سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سائیمن نے اسے پیٹا اب یہ سن کے رابین سائیمن سے اور غصہ ہو جاتی ہے اب سائیمن بھی ہسپیٹل پہنچتا ہے اسے گارڈن دیکھتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کو پکڑتا وہ غائب ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سائیمن کو گارڈن کا کال آتا ہے وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ سکول میں کیا کیا تھا اگر وہ چاہتا تو ان رومرز کو روک سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اب جب سائیمن اس سے جاننا چاہتا ہے کہ اس نے رابین کے ساتھ کیا کیا ہے تو گارڈن اسے اور گنفیوزن میں ڈال دیتا ہے کہ اس نے رابین کا ریپ کیا ہے یا نہیں کیا اور اب اسے اس گنفیوزن کے ساتھ ہی دینا ہوں گا کہ وہ بچہ اس کا ہے یا گارڈن کا اور اسی گنفیوزن کے ساتھ یہ مووی یہاں پر انڈ ہو جاتی ہے اب اس مووی کو دیکھنے کے بعد observe کرنے کے بعد میری اکورڈنگ یہ بچہ سائیمن کا ہی ہے جیسا کہ پوری مووی میں گارڈن سائیمن کو gift دیتا تھا تو اس کا last gift وہ وچہ نہیں تھا بلکہ وہ جھوٹ تھا کہ اس نے رابن کا rate کیا ہے یا نہیں کیونکہ سائیمن نے بھی ایک جھوٹ گارڈن کے بارے میں بولا تھا جس سے کہ اس کے پورے light برباد ہو گئی اور سین گارڈن بھی اس کے ساتھ یہی کرنا چاہتا تھا وہی تکلیف وہ اسے بھی دینا چاہتا تھا جو سائیمن نے جھوٹ بول کر اسے دی سو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کسی کے ساتھ یہ برا کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہی چیز ہمارے ساتھ ہوگی تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے سو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میری explanation اور یہ مووی پسند آئی ہو تو پلیز یار سبسکرائب کیجئے پیسے تھوڑی لگتے ہیں اور لائک اور کمنٹ کرنا بھی مد بھولیے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے thank you so much for watching ملتے ہیں کسی اور مووی کے ساتھ take care and bye